الحمدللہ حمد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستبیل الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکروا علی الالباب وقال تعالیٰ في مقام آخر انما يخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورسط الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دروش شریف وری قابل حصد احترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیو اس وقت یہاں کے نظم اور ترتیب کے لحاظ سے یہ جو بیان ہے یہ صرف حضرات علماء کرام کے لئے اور جو مدارس کے طلبہ ہیں فوضلہ ہیں یا بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لئے دوسرے حضرات اگر اس مجمع کے اندر بیٹے ہوں تو وہ زمناً سن سکتے ہیں لیکن اصل باتیں حضرات علماء سے ہیں علماء کرام خود جانتے ہیں ان کو اس وقت سکھانا نہیں ہے اور تعلیم دینی نہیں ہے وہ کہنے والے سے زیادہ جانتے ہیں البتہ اس کو ایک مذاکرہ کی صورت آپ کہہ سکتے ہیں لیکن تمام حضرات کی اس نشست میں مذاکرے کے اندر اور ان کی باتوں کا سامنے آنا اور ہر شخصیت کی رائی کا آنا ایسے موقعوں کے اوپر یہ صرف مشکل نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے یہاں کی ترتیب اور تحریک اور خانقہ کی طرف سے کسی ایک شخص کو منتخب کیا جاتا ہے محترم حضرات دنیا کے اندر اللہ جلدشانہو نے انسان کو پیدا فرمایا اور ہر شخص کی ذمہ داری اللہ پاک نے رکھی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا اللہ کلکم رائن وکلکم مسئولنان رئیتی تمہیں ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کسی کی نگرانی ایک گھر تک محدود ہوتی ہے گھر کا سر پرست اور بڑا کسی کی نگرانی گاؤں کی سطح پر ہوتی ہے کسی کی زلے اور صوبے کی سطح پر ہوتی ہے کسی کی نگرانی ایک ادارے تک محدود رہتی ہے مثلا سکول ہے مدرسہ ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے کسی کی نگرانی ملک پورے ملک پر ہوتی ہے وہ ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اور کسی کی نگرانی صرف اور صرف اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور کو اس کی نگرانی کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کی رہنمائی کرنا اس کی لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کا نگران ہوتا ہے اللہ کلکم راہن و کلکم مسئول نان رہیتی گھر کا سرپرست بیوی کا شوہر بچوں کا باپ وہ گھر کا نگران ہوتا ہے اور اگر اس نے اپنی اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کل قیامت میں اس سے پوچھ ہوگی یا اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس تک ہی نہیں کیا کہ مجھے دنیا میں آ کر کیا ذمہ داری سوپی گئی ہے تب بھی اس کا معافظہ ہوگا اللہ جل رشانہ ہو کہ ہاں اسے پوچھ پیش ہوگی اس لئے دنیا میں آ کر اس بات کا احساس بہت ضروری ہے کہ جس زمانے میں اور جن ایام سے میں گزر رہا ہوں اور جو گھڑیاں مجھ پر گزر رہی ہیں اس میں میری ذمہ داری کیا ہے کبھی ذمہ داری وہ اپنی دور پر ہوتی ہے مثلا ایک شخص بھائی کے دوسرا مشتری ہے بھائی کے ذمہ داری یہ ہے کہ مشتری کو جو چیز اس نے اس پر بیچی ہے وہ کسی عیب کے بغیر جلی وہ مبی اس کے حوالے کرے اس میں دوکہ نہ ہو اس میں جھوٹ نہ بولا گیا ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اس میں غش اور ملاوٹ نہ ہو اس کی میار اور نقدار درست ہو اور اس کی قیمت اتنی رکھی گئی ہو کہ جو مشتری کے اوپر ظلم نہ ہو آپ ادرات جانتے ہیں مشتری کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس نے باعث ہے کوئی چیز لے لی تو جیسے ہی مبی اس کے ہاتھ میں آگئی تو وہ اس کا سمن اور اس کی قیمت وہ بھائی کے حوالے کرے اور پھر سمن کی ادائیگی میں وہ ٹال مٹول نہ کرے بلکہ وقت پر اس کو ادا کرے اگر نقد کا معاملہ ہے تو نقد ہی دے دے اور اگر ادھار کا معاملہ ہے تو جو وقت بقرر کیا گیا ہے اس وقت پر اس کو دے کسی دکاندار کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے ہورٹل والے کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے ڈاکٹر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے انجینئر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پہچاننا اور اس کے حدود کو جاننا اس کی ادائیگی کے طریقے کو اور نبھانے کے طریقے کو جاننا اور پھر اس ذمہ داری کو وقت پہ ادا کرنا یہ انسان ہے یہی چیز پھر آدمی کوئی اپنے سوچ سے بناتا ہے جیسے جو لا دین لوگ ہیں یہود و حنود ہے نصارہ ہے دہریے ہیں لا مذہبیت جہاں جن علاقوں کے اندر ہے وہ اپنی سوچ سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حدود متعین کرتے ہیں اور مسلمان کے لئے یہ سہولت اور آسانی ہے کہ اللہ جل لشانہو نے ہر چیز کے ایک حد متعین کی وہ حدود پہچاننے اور اس کو نبانا اس کا کام ہے اس پر عمل کرنا اور کرانا اس کے لئے قانون اور دفاق بنانا اس کے ذمہ نہیں ہے العلم ما جاء من فوق علم وہی ہے جو اوپر سے آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کے اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں چاہے وہ اصولی ہیں اور چاہے فروعی ہیں چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہے اور چاہے ان کا تعلق احکام سے ہے پھر اس میں چاہے تعلق عبادات سے ہے چاہے معاملات سے ہے چاہے معاشرت سے ہے چاہے حقوق کی ادائیگی سے ہے اور چاہے وہ اخلاقیات کے اصول ہیں وہ سارے کے سارے اللہ جلدشانہون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ ہر شخص تم میں نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا گھر کے سب پرس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی ان کو خرچا اور سب سے پہلے ان کی دینی تربیت عقیدہ اور دین کی موٹی موٹی باتیں وہ انسان کے گھر سے شروع ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات میں دیکھی ہوگی اس کے اندر مجلس کے اندر بچہ ہے اس کی بھی تربیت اور بڑا ہے تو اس کی بھی تربیت بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کا رہا ہے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہے کل بی امینک و کل مما یلیک سم اللہ او کما قال علیہ السلام اللہ کا نام لے کر کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ فقہانے چھوٹی چھوٹی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث مبارکہ میں ذکر ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی احادیث اس سے بہت سارے احکام نکالے ہیں اس حدیث پر اس حدیث کے اندر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچ سے کیلئے تین بات ارشاد فرمائیں اور یہی وہ تربیت ہے کھانے کے آداب میں سے اللہ کا نام لے کر کھانا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا یہ تین آداب کھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی آج کل ان چیزوں کا گھروں میں احتمام نہیں ہوتا چنانچہ ان چیزوں کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا گھر کے سرپرس سے پوچھا جائے گا اس طریقے سے گھر کے اندر جو خواتین ہیں چاہے وہ اس سرپرس کی زوجہ ہے اور چاہے وہ اس کی بیٹیاں ہیں چاہے اس کی بہن ہے جو اس کی زیری تربیت ہے چاہے وہ کوئی یتیم بچی ہے اس کی تربیت اور اس کی ہر بات کا لحاظ رکھنا حیاء کا پردے کا وہ سارا کا سارا اس کی ذمہ داری ہے اسی سے پوچھا جائے گا اس نے کوئی کوتا ہی تو نہیں کیا تو میں ہی ارز کر رہا تھا کہ حضرات علمائی کرام کی اسی طریقے سے بڑی ذمہ داری آتی ہے ان کی ذمہ داری ہیں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں صرف ان کی ذات کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا اور ان کے گھر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ جہاں تک ان کی پونچ ہے ان کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک تمام مسلمانوں کے بارے میں کسی عالم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ جلد شانہو نے اپنے بندوں کیلئے جو پیغامات وہی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں وہ بیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن اپنی امت جو اس امت کا پہلے طبقہ تا صحابے کرام ان کو پہنچائی آپ عزرات کو خوب معلوم ہے احادیث کی کتابوں کے اندر حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ جلد شانہو کا پیغام اے لوگو تم تک پہنچایا تو سب نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عرص کیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری سوپی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی اب بھی روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک مسلمان سلام پیش کرنے کیلئے جاتا ہے تو یہ الفاظ وہاں بھی دہراتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ قد بلغت الرسالہ وعدیت الامانہ ونصحت الامہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول آپ پر سلام اور آپ نے رسالت اور پیغام وہ پہنچا ریا ہے اور جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ امانت آپ نے ادا کی اور امت کے خیرخائی کے جتنے طریقے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے استعمال کیے اور اسمت کو ہر طریقے سے آپ نے خیر پہنچا رہے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ جل رشانہو کا پاک ارشاد ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اب کہہ دیجئے کہ کیا وہ جو عالم ہیں اور وہ جو عالم نہیں ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ استفاہم انکاری ہے عالم اور غیر عالم برابر نہیں کس چیز میں یہ صرف اور صرف اپنی سوچ کو یہاں پر بہت محدود نہیں رکھنا چاہئے کہ یہ دنیا کے اندر عزت کے حوالے سے ہو اور مجلس کے حوالے سے ہو نشست و برخواست کے حوالے سے ہو یہ تو کسی عالم کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی اور اس طرح ہے بھی نہیں یہ انتہائی گٹیا سوچ ہے بلکہ یہ جس طریقے سے دنیا میں اللہ جل رشانہو نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں دوسرے لوگ کن مسیبتوں کے اندر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے اور ایک عالم ایک فاضل اس کی ضرورت اللہ جل رشانہو عزت و عبرو کے ساتھ پوری فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا جس طرح امام بخار رحم اللہ نے اپنے صحیح میں ارشاد فرمایا کہ علماء کو چاہئے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے دوسرے لوگوں کی طرح وہ کاروار میں لگ گیا دنیا کے دھندوں میں پنس گیا وغیرہ وغیرہ اس نے اپنا پلٹ فارم چھوڑ دیا اپنا راستہ ترک کر دیا والک بات ہے لیکن جب تک یہ عالم ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے تو اس کو اللہ جل رشانہو مغروم نہیں فرمائے گا میرے پاس وہاں پشاور کے اندر کئی سال پہلے کا واقعہ ہے ایک حاجی صاحب تشریف لائے وہ بار بار آتے تھے اکثر و بیشتر وہ مجھے اس موقع پر بھی حسب سابق کہنے لگے کہ میرے لئے دعا کریں میری پریشانیاں ہیں کہ اللہ جل رشانہو وہ پریشانیت دور فرمائیں میں دعا کرتا تھا اس وقت اس مجلس کے اندر میرے علاوہ وہ حاجی صاحب تھے اور ایک دوسرے قاری صاحب تھے جو ہمارے ساتھی تھے وہ بچوں کو مذہب میں پڑھاتے تھے قرآن پاک ان کا حفظ تھا تجوید جانتے تھے بچوں کو پڑھاتے تھے تو میں نے اس موقع پر اس حاجی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی کمائی کتنی ہوتی ہے مہینے میں تو اس نے کہا کہ آج کل نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ تقریبا بائیس سال پہلے کی بات ہے میں نے کہا آخر کتنی ہے اس نے کہا پچاس ہزار روپے ہیں بائیس سال پہلے پچاس ہزار روپے کافی ہوتے تھے لیکن ان کے پاس پیسے اس کے علاوہ بہت زیادہ آتے تھے اس وقت وہ کاروبار ان کا تھوڑا سا ٹپ ہو گیا تھا مان پڑ گیا تھا وہ کہتے تھے کہ تقریبا پچاس ہزار روپے آتے ہیں تو میں نے جب کہا تو مدرسے والوں کے لئے پچاس ہزار روپے بہت زیادہ ہیں اس لیے کہ اس وقت میری تنخواہ تین ہزار روپے تھے اور جو کاری صاحب بیٹے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کاری صاحب آپ کی کتنی تنخواہ ہے یعنی مشاہر آپ کا کتنا ہے اس نے کہا کہ گیارہ سو روپے پھر کاری صاحب کپڑے بھی سفید پہنے ہوئے تھے اوپر کالی واسکٹ بھی تھی صدری پہنے ہوئے تھا اور امامہ باندہ ہوا تھا اور سفید اور بلاوی چہرہ تھا اس کا خوبصورت بھی تھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں لیکن حاجی صاحب کے سامنے لانے کے لئے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا بچے بھی ہیں اس نے کہا کہ ہاں ہیں دو یا تین بچے تھے اس وقت آج کل تو زیادہ ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اوپر کوئی قرض ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے کہا جو گیارہ سو روپے آپ کی امدن ہے اس سے آپ خوش ہیں بچے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاتھ رزق دیتا ہے تو میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ آپ کی پچاس زار روپے امدن ہے اور اس قاری صاحب کی گیارہ سو روپے ہیں اور گیارہ سو روپے میں اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اس کے بیوی بچے بھی ہیں آپ کی طرح اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہیں آپ کہتے ہیں میری اوپر بہت زیادہ قرض ہے تو میں اس واقعے سے خود سوچ کے اندرس کے اندرس اس نے کہا کہ میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں نو عبد الرحمن باباویں دسادر سرخ پی غزول خائی حسین چخ پی غواسی دسادرن کدسین بغاڑ پروتے اسراح مکڑا کدی ڈکی بھی خمبی دسی موزرن کل چخل کو سرم مال راشی مال بیاد ہے بل سرسی علی کئی وہ گھوڑوں کو نال لگ رہے تھے تو منڈکوں نے بھی اپنے پانگیں اٹھائیں کہ ہمیں بھی نال لگنے چاہیے تو آدمی پھر سب کچھ وہ ہار جاتا ہے دے رہتا ہے جب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور آدمی اس کا ذائق اس میں موہ میں آ جاتا ہے تو پھر معاشر اور سوسائی کو دیکھتا ہے یہ لوگ اس طرح ہیں خوشی کے اندر اور شادیوں کے اندر انہوں نے ایسا کیا ہم کی محسا نہیں کریں گے اپنی لئے اخراجات کا دروازہ کھول لیتے ہیں آپ کے پاس فیسے زیادہ ہیں تو آپ لگائیں گناہ میں نہ لگائیں تبزیر نہ کریں اپنے اوپر لگائیں کھانے پینے پر لباس پر اندہ سے اندہ لباس پہنیں لیکن جب آپ کے پاس نہ ہو تو پھر اخراجات کا دروازہ اور دائرہ توڑا سا تنگ کریں اور رسی کو کینج تے جب نہیں ہے تو پھر نہیں تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا آپ حضرات کے سامن کہ علماء کے ساتھ طلباء کے ساتھ الحمدللہ اس لحاظ سے بھی اللہ جلدشانہو نے ان کو لوگوں کے ساتھ عوام الناس کے برابر نہیں کیا قُلْ حَلْ يَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ دنیا کے اندر بھی حالان کے اس سے مقصود یہ نہیں وہ ہمارے استاذ صاحب نے اب بھی حیات ہیں مولانا غزا الحق صاحب دامت برکاتوں ملعالیہ سعود افریقہ کے اندر ہوتے ہیں مینوری ٹاؤن کے اندر مفتی تھے مدرس بھی رہے جکے ہیں بہت بڑے ذہین ہیں یہاں بعض علماء جانتے بھی ہیں پشاوردار الیمان میں جو اجتماع تھا پچھلے سال اس میں تشریف لائے بھی تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ مولوی کے پاس اگر پیسے نہ ہوں لیکن دنیا کی ساری ضرورتیں اس کے گھر میں ہوتی ہیں کپڑے اس کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں کانے پینے کی چیزیں وہ ہوتی ہیں ابتلا کے اندر اللہ اللہ شانہو کی طرف سے تبیتال بلوی کے زمانے میں تنگیا آتی ہیں لیکن وہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کا کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں طلبہ میں چونکہ بیٹھے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے اللہ جلوی شانہو کی طرف سے براہراس آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر احساس اس کو محسوس کریں بعض لوگ اپنی پڑھلی خطا کر دیتے ہیں اللہ جلوی شانہو کی طرف سے براہراس تربیت ہوتی ہے مختلف موقعاتیں بھوک آتی ہے فقر آتی ہے تندستی آتی ہے جب ان مراحل سے آدمی گزر جاتا ہے تو پھر اللہ جلوی شانہو کی طرف سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بظاہر نہ کوئی دکان ہے نہ مارکیٹ ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ کچھ اور ہیں وہ محدثین کے بارے میں کربی شاعر کا شعر ہے حضرات علمائیں کرام جانتے ہیں اہل الحدیث طویلت اعمارهم ووجوہهم بدعا نبی منظر وسمعت من بادل مشایخ انما ارضاتهم ایضا بهی متکفر محدثین اہل علم ان کی عمر بللمبی ہوتی ہے اہل الحدیث طویلت اعمارهم ان کی عمر لمبی ہوتی ہے ووجوہهم بدعا نبی منظر اور ان کے چہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ترہ تازہ ہوتی ہیں چہرے کو دیکھ کر وہ اندہائی حسین اور اس کے اوپر رونک اور نور اور جو عمر لمبی ہوتی ہے تو اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمر کا لمبہ ہونا سالوں کے اعتبار سے ہیں اور دوسری یہ کہ کم عمر کے اندر وہ برکت اللہ جلدہ شانہو ڈال لیتا ہے کہ کسی کی ایک سو بیس سال کی عمر سے وہ فوائد دنیے بھی اوپر بھی حاصل نہیں کر پا تھا جو ایک عالم چالیس سال کی عمر سے حاصل کرتا ہے مولانا عبدالحیل لکنے بھی رہے مولانا کی عمر چتی سال کی تھی اور صاحب و آثار سنن کی عمر چتی سال کی تھی اور مولانا عبدالحیل لکنے بھی رہے مولانا نے جس موضوع کے اوپر بھی قلم اٹھایا تو وہ کتاب حرف آخر بنی علماء سے استفادہ حاطل کرتے ہیں چتی سال کی عمر تو عمر کے طویل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جلدہ شانہو اس میں برکت ڈال لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں بعض حضرات کی عمر میں اللہ جلدہ شانہو برکت ڈالتا ہے کتنے کام اس سے لیے جاتے ہیں ہمارے حضرت دامت برکت احمل عالی اللہ جلدہ شانہو ان کے عمر میں اور برکت ڈالے اور برکت ڈالے یہ اجتماعات دیکھیں پورا سال اصلاح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے پورا سال سال کے کسی بھی دنوں میں آپ چلہ لگانا چاہے تو آپ یہاں پر آ کر چلہ لگا سکتے ہیں رتیب ہے اور اس کے ساتھ اللہ جلدہ شانہو کیلئے وقت دینا قیام رونا دھونا اس کے علاوہ تصانیف آپ دیکھیں کتنی کتابیں حضرت کی سامنے آئیں جس سے جو حضرات یہاں سے وابستہ ہیں ان کے علاوہ امت کے کتنے افراد اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو حضرات علماء اہل علم ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے ووجوہ ہم بے دعا نبی منظرہ اور ان کے چہرے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ترالتازہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے او کما قال علیہ السلام الاخر الحدیث اللہ جلد شانہو اس شخص کے چہرے کو ترالتازہ رکھے جس نے میرے قول کو میری حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرشاد مبارک کو سنا اس کو محفوظ کیا اور حفاظت دو طریقے پر ہوتی ہے ایک قلم اور حافظے سے اور دوسرے عمل سے اور ہمیں اسعادزہ دوران درس اکثر و بیشتر درس کے دوران یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مسئلے کو آپ نے بہت پختہ طریقے سے محفوظ کرنا ہو تو اس پر عمل شروع کریں جب عمل شروع کریں گے تو یہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ کی عادت پڑ جائی آپ کے کبھی کبھی حواس کام نہیں کریں گے لیکن عادت کے اندر آموخت کے اندر وہ چیز آ چکی ہے تو آپ کا جسم اس وقت اس عمل کے لئے تیار ہوگا اس پر آپ نے عمل شروع کیا چنانچہ بعض اسعادزہ کرام نے درس کے دوران جو کچھ اسکار اور وضائح بتائی تھی تو اب تک اس پر عمل ہے وہ بات بولتی نہیں ہے وہ ذہن سے نہیں نکلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہیں یہ چیزیں اللہ جل رشانہو نے علماء کیلئے دنیا میں عطا فرمائی ہیں الحمدللہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلمان عوام ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں کے اندر جو آپ کا احترام ہے آپ کا تقدس ہے آپ کی عزت ہے وہ معاشرے کے اندر کسی اور کی نہیں اس وقت بھی بعض ادراتی کہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خصوصا ہمارے علاقے کے اندر پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی کوئی عالم سے واقف ہو تو اہل علم کو اللہ جل رشانہو نے دوسرے لوگوں کے مقابرے میں ایک امتیازی شان دیا ہے ان کو عزت دی ہے تو عرضی کر رہا تھا قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے قل حلیستویل لذین یعلمون والذین اللہ یعلمون آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو محترم حضرات جس طریقے سے ان چیزوں میں برابر نہیں رکھا اللہ پاک نے اس طریقے سے ان کی ذمہ داری بھی الگ ہے ان کے کندوں کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ صرف اپنی ذات کی نہیں ہے وہ اپنے گھر کی نہیں ہے وہ اپنے محلے کی نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے آپ سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس امت کے اندر خیر پیلائے ہیں جس کے بارے میں یہاں پر بیانات ہوتے ہیں امت کی اصلاح اور امت تک کے ہر فر تک آپ کی فکر ہو آپ کے اندر تڑپ ہو آپ کے اندر جذبہ ہو آپ کے جذبات اور احساسات کے پیچھے ایک محرک لگا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ تڑپ ڈال لی گئی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں تک اللہ کے بندوں تک یہ خیر اور یہ دین پوچھے اور دین اسلام پورا کا پورا اپنے صحیح شکل میں وہ پورے عدیان کے اوپر اور پوری دنیا میں غالب آ جائے یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے اور اس حوالے سے جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں تو وہ کرتے جائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے بعض عزرات کو اللہ جل رشانہوں نے یہ چیز نصیب کی ہے جو کربغ شریف میں آپ دیکھتے ہیں اور جب آدمی قدم اٹھاتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہ دینہم سبولنا اللہ پاک کا ارشاد ہے جو ہمارے راستے کے اندر ہم تک آنے میں مجاہدوں سے گزرتے ہیں اور تکالیف اور مشتطے برداشت کرتے ہیں اور جہاد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے لنہ دینہم سبولنا ہم اس کے لئے راستے کول لیتے ہیں کئی دسیوں بیسیوں مرتبہ میں نے حضرت سے یہ مثال سنی کہ جب آدمی سڑک پہ جاتا ہے خصوصا ہمارے نلاکوں کے اندر گاڑی میں سوار ہے تو آپ سامنے والے شیشے میں دیکھیں دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف درخت ہیں ایک حد تک آپ کو سڑک نظر آتی ہے پھر ایک حد کے آگے آپ کی نگاہ یہ تصور کرتے ہیں آپ آپ کے آنکوں کے سامنے یہ وہ منظر آتا ہے کہ جس طریقے سے یہ سڑک آگے بن ہے درخت ہیں لیکن جب آدمی جاتا ہے تو پھر وہ سڑک کھلتا جاتا ہے آپ پشاور جائیں اسلام آباد جائیں کوہار جائیں یہاں سے گاڑی کے اندر سوار ہو کر تو آپ اس میں یہ درخت ملے ہوئے ہوتے ہیں جس طریقے سے سڑک بن ہے لیکن جب آپ جائیں گے گاڑی کو چلائیں گے تو سڑک وہ کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا اس طریقے سے جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اگر یہ سڑک پہ چلنے والا گاڑی چلانے والا ہمت ہار جائے اور یہ سوچے کہ آگے بن ہے راستہ پھر یہ یعنی بیٹا رہے گا کھڑا رہے گا اس توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوگا کہ راستہ بند میں آگے جاؤں گا کیسے اور اگر یہ مسلسل قدم اٹھائے گا یا گاڑی کا پیہ چلے گا اور گاڑی کو چلائے گا تو سڑک کھلتا جائے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَوْبُلَنَا آپ کام شروع کریں گے تو پھر اللہ جلدشانہ کی طرف سے مدد آئے گی نصرت ہوگی ایک شخص کڑا ہوتا ہے کسی ایک علاقے میں پھر اس کی وجہ سے وہ علاقہ سارا کسارا اللہ جلدشانہ اس کو پرنور بنا دیتا ہے خیر پورے علاقے کے اندر پھیل جاتا ہے اسی علاقے کے اندر حضرت مفتی صاحب دامن برکات عمل عالیہ سے پہلے ان کے دادا پر دادا صاحب مبارک کربوغہ شریف میں ہوتے تھے ایک ہی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوتے تھے اور کربوغہ تقریبا تیرہ دیہاتوں پر مشتمل ہے اور لوگ آتے تھے اور کتنا اللہ جلدشانہ نے اس ایک شخص سے کام لیا اصلاح کا اور صرف کربوغہ شریف میں نہیں پورے علاقے کے اندر اور سواد تک اور ایک تیراہ تک اور ایک جگہ دوسری جگہ اس کی کرنے جو ہے وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر کام شور ہو گیا لوگ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو بہرحال حضرات آہل علم کے کندوں کے اوبر بہت جاتا ہے اور آپ حضرات نے یہ بھی پڑھا ہے خود پڑھا ہے پڑھایا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر علماء نہ رہے تو یہ دین ختم ہو جائے گا یہ دین اس طریح سے ختم نہیں ہوگا یہ علم کی کتابوں سے اٹھایا جائے گا بلکہ علماء کے نہ ہونے سے اور علماء کا نہ ہونا دو طرح پر ہے ایک یہ کہ علم ختم ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ علماء پیدا نہیں ہو رہے اور جن جو ان کی ذمہ داری تھی وہ کام نباہ نہیں رہے تو بہرحال اس امت کی جو بھی پریشانی دین کے حوالے سے مذہبی حوالے سے سامنے آتی ہے ان کے مسئول وہ حضرات اہل علم ہیں پوری دنیا کے اندر انسان جیتے ہیں بستے ہیں اگر مسلمان ہے تو یہ دنیا آباد رہے گی اور سارے کے سارے لوگ یہود و حنود کافر دہریے وہ سارے اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے دنیا آباد ہوگی اگر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی نہیں رہے گا اور مسلمان ہوں گے جب تک اہل علم ہیں جب تک دینی حلقے ہیں جب اصلاح و ارشاد کے حلقے اور خانتہ ہیں جب یہ حضرات نہ رہے خدا نخواستہ تو پھر مسلمان نہیں رہے گے آپ حضرات دیکھیں جن ملکوں کے اندر جن علاقوں کے اندر صحابہ اکرام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اور دین اسلام کی کرنے وہاں پہنچی اور وہاں کے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا قرطبہ انلس غرناطہ یہ علاق اسپین کے وہاں پر وہاں کے علماء محدثین حضرات فقہاء جن کی کتابیں ان کے شروع ان کے حادیث کی کتابیں ابھی تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی تفاصیل اور ان کے شروعات اس سے ابھی تک فائدہ اٹھا رہے جا رہے ہیں لیکن آج کل وہاں پر نام کے مسلمان بھی نہیں ہیں وہ اپنے نام بھی بھول چکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حضرات کے کندوں پر ذمہ داری آتی تھی ان کو ختم کیا گیا یا در سے اپنے جان کے خوف سے اپنے گھر کے خوف سے وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ دین ہی ان علاقوں سے نکل گئی تو یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہیں جو آپ کے کندر پر آئی ہیں اور آپ کو اسی طریقے سے دنیا میں جینا ہے اپنے لئے نہیں صرف اور صرف اپنے بچوں کی لئے نہیں بلکہ پورے لوگوں کی لئے پورے عالم کی لئے اس لئے تو فرماتے ہیں موت العالم موت العالم ایک عالم کی موت وہ بورے عالم کی موت ہوتی ہے اس طریقے سے سارے لوگ مر گئے اس لئے کہ یہ روح ہے انسان کا جسم باقی رہتا ہے مرنے کے بعد لیکن اس سے روح نکل جاتی ہے اس طریقے سے عالم کی حیثیت معاشرے کے اندر روح کی طرح ہوتی ہے ایک تو یہ ارس کرنا تھا اور پھر یہ کام کس طریقے سے کیا جائے تو اس کی لئے ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود تنہا بیٹھ کر سوچے چاہے وہ کسی مدرسے کے اندر مدرس ہے مدرسے کا محتمم ہے یا کسی مسجد کے اندر امام و خطیب ہے وہ اپنے لئے کام شروع کرے وہ فکر رکھتا ہے سوچ ہے لیکن کام کے تعین میں اور کس طریقے سے کام پھیلے اس کی لئے وہ سوچتا ہے سوچتا ہے کبھی ایک صورت سامنے آتی ہے کبھی دوسری صورت سامنے آتی ہے کام آگے نہیں نکلتا کس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ خیر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو علم پہنچا ہے جو اصلاح پہنچی ہے وہ وہاں تک آگے جائے تو ایک یہ ہے کہ آدمی تنہا کام شروع کرے ایک یہ ہے کہ اس کے لئے راستہ بنایا گیا ہے اور پھر اس کی اوپر صرف چلے لوگوں کو چلائیں تو الحمدللہ کربوغ شریف کے اندر سال ہا سال کی محنت سے حضرت کی سوچ اور فکر اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کی تعاون سے ایک راستہ تحریک ایمان و تقویٰ کی شکل میں متعین کیا گیا اور الحمدللہ جن حضرات اہل علم نے چاہے وہ کسی جگہ مدرسین ہیں محتمیمین ہیں خطباء ہیں اور کسی نوعیت سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کا تعلق ہو گیا ہے وہ اپنے علاقے میں چلے گئے ہیں یا آساسی کر اللہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں بہت اچھے انداز میں آ رہے ہیں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اس کے لئے ایک شرط یہ کہ جس طریقے سے لوگوں میں خیر پھیلے لوگوں کی اصلاح ہو اور آپ حضرات بیانات میں سنتے ہیں بنیادی باتیں یہاں جو بیان کی جاتی ہے جس کے ارگر بیانات گھومتی ہے وہ یہ کہ اپنی اصلاح ہو اور دوسروں کی اصلاح ہو دوسری بات یہ کہ پورے دین کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اس میں کوئی چیز بھی زائد اور غیر ضروری نہیں ہے اور نہ یہ کہ کسی دین کے کسی شعبے یا کسی جس سے آپ کا تعلق ہو تو آپ دوسرے دین کے کاموں سے اپنی نظر ایک طرف کریں اور سارے لوگوں کو اس ایک جگہ کے اوبر اکٹھا کریں اس طریقے سے بھی نہیں اور تیسری چیز یہ کہ امت مسلمہ کے اندر وحدت کی فضائیں اور اتحاد کی فضائیں پہلے اس کے لئے دعا بھی ہو اور اس کے لئے محنت ہو ان تین باتوں کیلئے طریقے کار کا سیکھنا یہاں پر کربوغہ شریف سے سیکھا جاتا اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے یہ اپنی اصلاح انتہائی ضروری چنانچہ آپ حضرات یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں العلماء ورصت الانبیاء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی میراس میں بہت کچھ ہے وہ علم ہے اس علم کے اوپر عمل ہے اس کے اندر فاہم ہے اس کے اندر فقاحت اور تفقو ہے اس علم کو لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اپنے آپ کے اوپر بھی اس علم کے مطابق فیصلے کرنا ہے چنانچہ اسی حدیث کی تشریح میں آپ ادرات خود پڑھتے پڑھاتے ہیں عبداللہ عمد مسود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد ورمایا لَا حَسَرَ إِلَّا فِي سْنَتَيْن رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّتَهُ وَلَا حَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآن فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار دو قسم کے لوگ قابل رشد ہیں ایک وہ جس کو اللہ جل بشانہ انہیں مال لیا اور پھر اسی مال کے برباد کرنے پر اللہ پاک نے اس کو مسلط کیا دو چیزیں حدیث مبارک میں ذکر ہیں ایک حلقہ اور ایک تسلط تسلید اللہ نے مسلط کر دیا جس طریقے سے کسی کو کسی کے سزا دینے کے اوپر کسی کو مسلط کیا جائے سو شام اس کا یہی کام ہوتا ہے اگر وہ کام کے اندر کمزوری دکھائے اس سے پوجہ جاتا ہے اور پھر اللہ حلقتی ہی مال کے ہلاک کرنے میں لیکن فی الحق حق کے راستوں کے اندر جس جگہ جس مسرف میں لگانے سے اللہ جل بشانہ راضی اور خوش ہوتا اور دوسری یہ کہ اللہ جل بشانہ نے اس کو قرآن دیا کسی شخص کو تو وہ رات دن اسی کو لے کر کھڑا ہے اور اس کے ہممانہ بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حکمتی ہو آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا وہ اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے اور دوسروں کو سکاتا بھی فیصلے جو کرتا ہے تو اگر دو متخاسمیں اس کے پاس آ رہے ہیں تو وہ فیصلے کرتا ہے یہ قاضی بن گیا مثلاً یا کسی نے اس کو محکم بنا دیا عارضی طور پر اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے یقضی بہا کہ اگر اس کی صرف ذات ہے تو اس علم کے ذریعے سے اپنی ذات کے اندر بھی یہ فیصلے یہ کرتا ہے اسی علم کے ذریعے سے کرتا ہے اس کی عبادات میں فرق ہے سی کے ہوئے علم کے مطابق اپنی ذات پر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تیری عبادت اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اپنے اوپر فیصلہ کرتا ہے اس کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہیں وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا فَهُوَ يَقْدِ بِهَا وہ فیصلے اسی حکمت کے مطابق کرتا ہے جو اللہ جلل شانہ نے اس کو دی ہے اور اس کو سکھائی ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح بہت ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حدیث مبارکہ آپ حضرات میں پڑھی ہے کہ ان نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کے باوجود آپ نے اپنے رب کیلئے جو حصہ مختص کیا تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تو آپ اس میں سب سے پیش پیش دیں نماز کے بارے میں آتا ہے حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک طویل قیام طویل قیام طویل قرآت کے بات ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم زیادہ اس میں پڑا جاتا ہے قیام لمبی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و مبارک کے اوپر ورم آتا تھا یہی چیز حضرات صحابے کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی حلانکہ ان عمال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبودیت میں کوئی آگے نہیں جا سکتا تھا لیکن کبھی جب صحابے کرام نے بہت شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی کرتے تھے البتہ جو ان کے نفس برداشت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سیکھ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کے اندر واقع آیا کہ غزبِ ذات و رقاہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو صحابے کرام کو پہرے کیلئے مقرر کیا رات کو ایک گھاٹی میں تو اس میں ایک انساری اور دوسرے مہاجری مہاجری صحابی عمار ابن عاصر اور انساری عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہرہ ہمارے حوالے کیا ہے لیکن اگر دونوں جاگے رہیں تو کہیں ایسانوں کی نیند آجائے نیند کا غلبہ ہو جائے اس لیے کہ تکھے ہوئے سب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کی تعمیل نہ ہو سکے ایسا کریں گے کہ آدھی رات تک ایک سوئے گا دوسرا پہرہ دے گا پھر وہ سوئے گا اور اپنے ساتھی کو جگائے گا پھر وہ پہرہ دے گا اسی پر اتفاق ہوا اور انسار تو انسار تھے انہوں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اپنے گھر بار کی حفاظت کے اوپر مقدم کیا اسی طریقے سے جو حضرات مہاجرین مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے ان مہاجرین کو بھی انسار نے اپنے آپ سے آگے رکھا ہر راحت پہنچانے میں چنانچہ اس موقع کے اوپر بھی انساری صحابی نے مہاجر سے کہا کہ آپ سو جائیں میرے بھائی اور میں پہرہ دوں گا چنانچہ وہ سو گئے اور یہ بیدار جب سوچنے لگے کہ میں یوں ہی بیٹھا رہوں تو مجھے نیند آئے گی تو میں کیوں نہ نماز پڑھوں اور پھر وقت بھی ابس گزرے گا چنانچہ نماز پڑھنی شروع کی اور ایک تیر لگا دوسرا تیر لگا تیسرا تیر لگا جب ان کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں احسانوں کہ میں گر جاؤں یا مر جاؤں اور ساتھی بھی میرا نہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد مبارک کی تعمیل نہ ہو تو پھر نماز کو ختم کیا اور پھر ساتھی سے یہ کہا کہ میں چاہ نہیں رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے ایسی لذت اس میں آ رہی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو آخر تک پہنچا ہو اور سورت جو شروع کی تھی وہ سورے کحف شروع کی تھی بڑے آرام آرام سے پڑھ رہے تھے مزے لے لے کر اور پھر اس کے بعد جہے وہ نماز کو منحصر کر دیا تو یہی چیز باوجود ان جہادوں کے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز انہوں نے وصول کی اور ایک ایک صحابی اس کو اللہ نے پوری امت کیلئے ہدایت کا ذریعہ بنایا اصحابی کا نجوم بے آئیہ مقتدیتوں احتدیتوں میرے صحابہ ستاہوں کے معنن ہے ان میں جس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے ان کے اقوال اور فرامین وہ زیادہ لمبے بیانات نہیں ہوتے تھے مختصر باتیں ہوتی تھی لیکن ان کا کردار ان کے اخلاق ان کی اوٹک بیٹک ان کے نشست و برخاص یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کے بندوں کے لئے وہ نمونہ بن گئی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ چیز صحابہ کرام نے لی تو بہرحال ارضی کر رہا تھا کہ جس طرح یہ سورج آسمان پہ اوپر ہے اس کی وجہ سے یہاں پر نہ بلب جلانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے زمین بھی روشن ہے اندر باہر بھی روشن ہے اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کبھی زمین کے اوپر ایسی چمک پڑتی ہے دوب کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی آنکھیں چندیا جا چیئے پتہ ہی نہیں چلتا یہ اس لیے کہ اس سورج کے اندر روشنی بنسبت یہاں کے بہت زیادہ ہے اس طریقے سے کوئی عالم اگر کسی علاقے کے اندر بیٹھا ہو تو لوگوں کو خیر پہنچانے کے ذریعے سے وہ اس کا فائدہ اس کے علم سے اس کی ذات پر بہت زیادہ ہو تب اس کا اثر معاشرے کے اندر پھیلے گا اس کی باتیں کم ہوگی لیکن اس کی باتوں کے پیچھے اس کا کردار ہوگا اور اس کردار کی وجہ سے وہ ایک بات کرے گا تو پورے معاشرے کے اندر حل چل مچے گی تو اس کیلئے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت یہ جو کام یہاں سے پھیلا ہوا ہے الحمدللہ بہت سارے حضرات علماء کرام یہاں پر ایسے ہیں میں دیکھتا ہوں اور بہت سارے ایسے ہیں جو دور بیٹے ہوئے ہیں دکھائی نہیں دیتے کہ یہاں انہوں نے وقت لگایا ہے الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام ہو رہا ہے اس کیلئے سب سے پہلے تو آپ اصلاحی تعلق قائم کریں آپ حضرات کو پتا ہے کہ ہمارے کابیرین وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا ہمارے استاد محترم جنہوں نے میں بخاری اور پر میری شریف پڑھائی مفتی ولی حسن ٹھون کی رحمہ اللہ ان کا اصلاحی تعلق تھا حضر شیخ العدیس مولانا محمد ذکریہ نوول اللہ من قدرو سے اور انہوں نے جس ترتیب سے اسکار دیئے تھے بدھ کے روز ان کے گھر کے اندر وہاں مجلس ذکر ہوا کرتی تھی جس طلبہ جاتے تھے مختلف قسم کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور بخاری شریف کے ختم پر جس سال ہم نے بخاری شریف ختم کی تو اس سال انہوں نے خود بیمار تھے وہ ختم میں نہیں تھے اور ختم ہمیں کرایا تھا بہت بڑے عالم شیخ عبدالفتہ حضو غدہ رحمہ اللہ جن کی کافی ساری تصانیف ہے اور وہ حلق کے شام کے علاقے کے بڑے عالم انہوں نے ختم بخاری ہمیں کرائی تھی لیکن اس سے پہلے جب ہم درجات میں پڑھتے تھے اور ختم میں بیٹھتے تھے تو استاذ محترم یہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے علم تو حاصل کر لیا لیکن اپنا اصلاحی تعلق کہ یہاں سے جا کر کسی کے ساتھ قائم کرو اس لیے کہ جو علم سیکھا اس پر عمل کرنا اور اس کے پھیلانے میں برکت تب آئے گی جب آپ کی اصلاح ہوگی اس کے لئے شرط یہ ہے ہمیشہ جب بھی ختم بخاری کے اندر وہ ہم بیٹھے تو آپ سے ہم نے یہ بات سنی خود اپنا تعلق میرے استاذ محترم بنیادی حضرت مولانا محمد عبد الحنان رحمہ اللہ جانگیرہ کے میرے گاؤں کے مولانا حسین احمد مندین رحمہ اللہ کے شاگر تھے تو ایک دفعہ مختلف کتاب میں نے ان سے چھوٹی پڑھی گولستان کی کتاب پڑھی دو باب نور علیہ زہ پڑھی پھر میں کراچی چلا گیا انہوں نے خود ہی بیجا تو ان سے ایک دفعہ میں نے ارز کیا کہ حضرت اصلاح اور بیعت کے حوالے سے دعلم دیوبند جہاں پر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں کیا حالت تھی تو وہ فرماتے تھے کہ ہر شخص کسی سے اس کا تعلق ہوتا تھا اسادزہ بڑے بڑے اسادزہ اور طالب علمی کے زمانے میں جیسے ہی طلبہ جو ہے وہ فارغ ہوتے تھے تو کسی سے اپنا تعلق قائم کرتے یا طالب علمی کے زمانے کے اندر بھی اور جو مدرسے کے خدام ہوتے تھے انتظامی ہوتا تھا کام کرنے والے عملہ ہوتے تھے تو ہر ایک اس لڑی میں اپنے آپ کو پروئے ہوئے تھا پھر میں نے حضرت سے ارز کیا کہ حضرت آپ نے کس سے بیعت کی تو کہتے تھے کہ چند طالب علمی سے تھے میری طرح جو رہ گئے تھے لیکن میں اس پر افسوس کرتا تھا اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یہاں پر سوہ سرہ تشریف لائے پاکستان اور پھر پشاور کے پاس علاقہ ہے پپ بھی وہاں تشریف لائے تو پھر میں وہاں آیا اور یہی گزارش کی حضرت آپ مجھے بیعت کریں تو بہرحال مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ کو دیکھیں اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو دیکھیں یہ سارے کہ سارے حضرات اس سلسلے سے وابستہ دیں تو پہلی بات یہ کہ اپنا اصلاحی تعلق کسی سے قائم کیجئے اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تو احادیث پڑھاتے تھے محدث تھے شیخ العدیث تھے اور فقیع الہند ان کا لقب تھا لیکن ان کا تعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکہی رحمہ اللہ سے تھا اور کتاب کے اندر واتحہ دیکھا تھا کہ جب وہاں تشریف لے گئے کسی وجہ سے تو حضرت حاضی صاحب کے پاس بھی گئے انہوں نے دعوت دی کہ تین دن کیلئے یہاں ٹھیرو تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ بہت سارے وضائف دیں گے اور یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا تو گین لگے آپ کو کس نے وضائف کا کہا ہے آپ صرف رات کو یہاں رہے ہیں واقعے کے اندر لکھا ہے کہ پہلی رات تحجد کیلئے اٹھنا یہ مشکل تھا تھوڑا اس لیے کہ لوگ جلدی جلدی اٹھتے تھے پھر دوسری رات تھوڑا سوڑ سے آسان ہو گئے پھر تیسی رات جب آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ تحجد کیلئے یہ بھی لوگ نہیں اٹھے ابھی تک میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پہلے اٹھ جاؤ اور پھر تین دن پورا ہونے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ جا سکتے ہیں تو مولانا گنگوہی رحم اللہ نے فرمایا کہ اب تو آپ نے سب کچھ کرایا مجھ سے ابھی جانے کی اجازت دیتے ہیں بہرحال ہمارے قابرین اسی طریقوں سے وابستہ دیں اللہ جلدی شانہو نے ان کے کام کے اندر برکٹ ڈالا تو اپنی اصلاح کیلئے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے خصوصاً آج کل کے فتنوں کے دور اور پھر جب آپ دوسروں کی اصلاح کرائیں گے تو اپنی اصلاح ہونی ضروری خود اپنے اپنا عمل اس پہ ہو ایک آدمی دوسروں کو بات کرتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں ہوتا اس کے بات کہنے میں کوئی برکت نہیں ہوتی امام ابوانی فرحم اللہ کے مناطم میں لکھا ہے اور اس حال سے بھی کئی بار سناتا درس کے دوران کہ امام ابوانی فرحم اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اپنے چوٹے بچے کو لے کر آیا اور اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ گل بہت زیادہ کاتا ہے آپ اس کو منع کریں ہم نے کئی بار منع کیا لیکن یہ باز نہیں آتا تو امام ابوانی فرحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کل لے کر آنا وہ آدمی چلا گیا شاگردوں نے پوچھا ہاں کل جب دن آیا پھر وہ آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا تو امام ابوانی فرحم اللہ نے اس سے فرمایا کہ بیٹھا گل نہیں کانا اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کہوں وہ چلا گیا پھر شاگردوں نے پوچھا یا جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرات انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کام تو آپ کل بھی یہ بات بتا سکتے تھے آپ نے ایک دن کی محلت دی اور تاخیر کی پھر اس کے بعد آپ نے سمجھایا ہم اس کو نہیں سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ کل جب یہ اپنے بچے کو لے کر آیا تھا تو اس وقت میری عادت بھی تھی گڑکانا تو میں نے کہا بچے کو منع کروں گا گڑ سے خود کھاؤں گا تو اس کا اثر نہیں ہو چنانچہ میں نے اس وقت سے عظم کیا کہ اس طریقے سے گڑ نہیں کہوں گا جس طریقے سے میں کھاتا ہوں آدھی بن گیا ہوں تو اس عظم کرنے کے بعد میں نے اسے کہا تو بہرحال جب آدمی بات کرتا ہے اس پر خود عمل ہو اس کے پیچھے کردار ہو حضرت یہ بات اکثر رشاد فرماتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں پورے معاشرے کے اندر اس کا اثر ہو تحجد کے بارے میں آپ کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں اور رونے کے بارے میں آپ اس کے فضائل بیان کرتے جائیں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے رونا چاہیے لیکن خود آپ کے اندر یہ چیز نہ ہو یہ خوبی نہ ہو آپ کا خود اس پر عمل نہ ہو کبھی یہ تجربہ تک بھی نہ کیا ہو تو اس بات کا کیا اثر ہو اے تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں جب آپ چلنے لگائیں گے تو خود آپ ترتیب یہاں پر سیکھ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ رہتے ہیں مثلا پشاور کا علاقہ ہے میں اس کا مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں خود وہیں پر رہتا ہوں تو وہاں پر دارالیمان ہے زیلی یہ ہمارا مرکزی دارالیمان و تقویٰ ہے اور پورے ملک کے اندر زیلی حلکوں کی تقسیم کی گئی ہے اس کے دارالیمان ہے مراکز ہے پشاور کا جو مرکز ہے وہ نئی روڈ کے اوپر موٹر ویہ ٹول پلازے کے پاس ہے تو وہاں سے پورے پشاور میں اور مضافات کے اندر مجالس پہلی ہوئی ہیں ذکر کی جس میں اس لیے تعلیم بھی ہوتی ہے مجالس بھی ہوتی ہے ذکر بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر جائے وہ مختلف علاقوں کے لوگ ان مجالس کے اندر جھڑتے ہیں اور پھر ان مجالس کے توسط سے وہ دارالیمان و تقویٰ پشاور آتے ہیں جب وہاں پر اجتماع ہوتا ہے یا کوئی خاص مجلس ہوتی ہے یا جمعے کے نماز میں اور اتوار اور جمعے کی مجالس میں آتے ہیں پھر وہاں کے توسط سے جب بات سنتے ہیں تو وہ کربوغہ شریف وہ آتے ہیں یہاں پر بہت سارے ساتھی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے مختلف علاقوں سے جو ان مجالس کی وجہ سے جڑے ہوئے تو اگر آپ اب تک وقت نہیں لگایا اور اصلاحی اس میں وابستہ نہیں ہے اور آپ کسی مسجد کے امام ہے خطیب ہیں اسے لاتے کے آپ اپنی مسجد کے اندر مجلس شروع کرائیں وہاں قریب ساتھی ہوں گے ان سے کہیں کہ میں یہاں پر مجلس شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کیلئے فضاء اگر ہموار ہیں نہ ہموار ہیں تو دوسری جگہ آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر فضاء ہموار ہیں کوئی مخالفت نہیں ہے تو آپ اپنی مسجد کے اندر ذکر کی مجلس شروع کریں اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ کام پھیلے گا تو بہرحال یہ ذمہ داری آپ حضرات پھر وہاں کے جو ہلکہ کے دارال ایمان ہے زیلی اس سے آپ کا تعلق آنا جانا علمائیں کرام کو بچے بڑے اچھے انداز سے دارال ایمان کے اندر جائے وہ آنے کی دعوت بھی کبھی دی جاتی ہے ہمارے پشاور کے اندر علمائیں کرام کی کبھی کبھی دعوت ہوتی ہے ایک دفعہ دعوت کے اندر تقریباً ساڑھے تین ہزار علمائیں کرام پشاور المضافات کے آئے تھے تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ وہاں پر بھی کبھی تشریف لائیں ترتیب دیں کہ کس ترتیب سے کام ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ موقع نکالیں اور کربوغہ شریف چلے کیلئے آئیں وقت لگانے کیلئے ایک چلے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم ایک مہینہ بیس دن دس دن آپ یہاں پر گزاریں پھر اگر فرصت ملے تو پھر اس کے بعد آپ وقت لگائیں تو اس طریقے سے انشاءاللہ کام کریں گے تو یہ خیر دنیا کے اندر پھیلے گا اور الحمدللہ حضرات علمائے کرام بڑے ذہین اور وہ ایسے حضرات جو اپنے علاقے کے اندر کافی کام کر رہے ہیں اور بڑی مصروفیت ہیں ان کی وہ آپ جڑے ہوئے ہیں یہاں اجتماعات میں تشریف لاتے ہیں کربوغہ شریف آتے ہیں تو آپ حضرات کو یہ دعوت دی جاتی ہیں کہ آپ پیچھے نہ رہیں چاہے آپ کا تعلق یا پنجاب کے ساتھ ہو یا آپ چطرار اور للگت کے رہنے والے ہوں اور یا ساحل سمندر کے قریب کراچی اور سن کا علاقہ وہاں کے رہنے والے ہوں اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لیں اور ہمیں توفیق ارزانی فرمائیں اور اللہ پاک ہمیں اس راستے میں قبول فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ